جنابی سپیکر اب میں وفاقی پینشن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے سلانہ اخراجات میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے پینشن اخراجات انسسٹینیبل ہو چکے ہیں اور اس میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو نو جون کو جو نمبر پینشن کے پیش کیے تھے اور اس کو جو مزید اس پہ فائن ٹونی کی گئی اور مزید آخری پینی تک کیلکویٹ کیا گیا تو اب وہ رقم کیا ہوگی میں ابھی وہ ریلیمنٹ پورشن پہ آگے آپ کو ارز کروں گا تو میں ارز کر رہا ہوں کہ اس لیے یہ اصلاحات جدنی جلدی ہو سکے یہ نافذ ہونی چاہیے اس کے علاوہ وفاقی ملازمین کے لیے حکومت پاکستان کو کانٹری بیوٹری پینشن فنڈ کی سکیم کو لاغو کرنا پڑے گا اس سلسلہ میں بجٹ مالی سال 20-23-24 میں پینشن فنڈ قائم کر دیا گیا ہے اور اس کے رولز اور پوسیجر پر کام کا آغاز ہو چکا ہے جناب سپیکر پینشن کے اصلاحات کے حوالے سے میں کچھ بہت ایمپورٹنٹ ماروزات کرنا چاہتا ہوں بہت ہائی پرفائل جو ہمارے کئی لوگ ہیں اس سسٹم میں وہ کئی دفعہ ملٹیپل پینشن سے وصول کرتے وہ اگر ایک ادارے میں ریٹائر ہوئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں اس کے بعد ایک اور ادارے میں چلے گئے اس کی بھی پینشن لے رہے ہیں میں نام نہیں لے رہا مجھے ایسے لوگوں کا پتہ ہے جو تین تین پینشن بھی لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اس کا متعمل نہیں ہو سکتا اس لیے پینشن کے حوالے سے یہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سرکاری ریٹائر آفیسر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کوئی سرکاری ریٹائر آفیسر جو ہوں گے وہ ہے سترہ ویڈ اینڈ افاف یہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں یہ ریفارم صرف ایک ادارے سے پینشن حاصل کریں گے اور ملٹیپل پینشن کے سلسلے کو فوری ختم کیا جا رہا ہے اب یہ ان کی ثواب دید ہوگی کہ جو دو تین ہزاروں میں ان کو پینشن کی انٹائٹلمنٹ بن رہی ہے کونسی ہائیس پینشن ہے اس کو اڈاپٹ کرنے لیکن یہ فیر نہیں ہے اس غریب قوم پہ اس ملک پہ کہ ایک جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ایک محکمے سے نکلیں وہاں کی پینشن سب سہولیت لیں اس کے بعد ایک اور جا کے دفتر میں بیٹھ جائیں اس کی سہولیت لیں میں سمجھ داؤں کہ یہ انفیر ہے میں نام لیے بغیر آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ماضی میں ایس فنانس منسٹر لوگ آتے رہے ہیں کہ یہ ہماری پینشن فلان ہے اس میں تو ٹھیک ہے یہ فلان دوسری جو اس کو ٹھیک کر دیں پہ یہ ایک آپ پینشن نہیں جو سب سے زیادہ ہے اب ملک میرا خیال ہے کہ بڑی فیر چیز ہے اس کو فاری طور پر لاغو کیا جارہا ہے جناب سپیکر دوسری پینشن کی کمپیوٹیشن کے وقت ایڈھاؤگ پینشن الاؤنس کو کمپاؤنڈنگ کے بغیر نیٹ پینشن میں شامل کیا جائے یہ ایک دوسرا ریفارم ہے اس کی اشار ضرورت ہے تیسرا ریفارم جو کیا جائے گا ایک پینشنر اور اس کے سپاؤنس کی وفات کے بعد یعنی پینشنر بھی خدا نہ خواستہ فوت ہوگے ان کے سپاؤنس بھی فوت ہوگے اس کے بعد جو ڈیپینڈنس ہیں اس میں کوئی ٹائم لیور نہیں ہے اس پینشن کو جاری رکھنے کی اس پیریڈ کو دس سال تک لیمٹ کیا جارہا ہے کہ سپاؤس پینشنر خود ان کی وفات کے بعد فیملی جو پینشن وہ بن جاتی ہے وہ دس سال تک ڈیپینڈنس کو دی جائے گی چوتھا ریفارم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ری امپلائمنٹ کی صورت میں کہ پینشن میری ہوئی میں کل کہیں اور جاب پہ چلا گیا تو وہ پھر پینشن یا تخاں میں سے ایک کو آپٹ کر لیں پینشن لے لے یا بھی اگر سہلی تو نوملی زیادہ ہوتی ہے کیا ضرورت ہے کہ ہم پینشن چوڑ کے تو یہ آفیسز کے لیے ساریس کی کہ سترہ انڈ اباب شاید آگے باقیوں کی بھی باری آئے اگر کوئی آنے والے وقتوں میں یہ ریفارم ہے یہ بہت پینڈنگ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے تو اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس ریفارم کو آپ جاری کر دیا جائے اور ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسے ریفارم ماضی میں بھی کر کے میں نے بڑی قیمتیں ادا کی ہیں نائنٹی ایٹ نائنٹی سیون نائنٹی نائن میں میں نے تین ہزار سیزیز جو بڑی گاڑیاں وی وی آئی پیس کو ملتی تھی اور کامرس منسٹر اس کا یہ بیٹھے ہو کامرس منسٹر اس میں مجھے یاد ہے امپورٹ ایکسپورٹ کوڈ ون پنٹ ٹو کلاوز ہوتی تھی وہ آپ ان کو جناب بیوٹی فری گاڑیوں کی اجازت دیتے ہیں یہ گورنرز یہ پریزیڈنٹس یہ پرائم میسٹر ان سب کو یہ لسٹ تھی اور وہ کامرس منسٹر ان کو دیتی تھی آپ تین رہ سیزی گاڑیاں مانگوالیں اور اس ملک میں میں آپ کو ایبیڈنس دے سکتا ہوں کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس عہدو پہ آئے مقلب میں اور گاڑیاں لیں میں مزید آپ کو ایبیڈنس دے سکتا ہوں کہ وہ گاڑیاں مانگوائیں اور بیچیں اور کروڑر پیگی اور ڈوٹی بچائیں وہ جیب میں ڈال لی تو میں نے اس کو الحمدللہ الحمدللہ نائنٹی سیونڈ کامرس منسٹر بنا بیچ میں میں فنینس منسٹر نومبر نائنٹی ایڈ میں بنا آخری دن تک کو تک میں نے ایک لیسنس نیشو کیا وہ جو ڈوٹی فری کا لیسنس ہوتا تھا اور میں نے میں نے درجلوں لوگوں کو اپنا دشنب بنایا مجھے کوئی اس میں یعنی افسوس نہیں ہے کیونکہ ملک کے لیے یہ جو جو اگزیمپل ہے یہ ٹاپ سے شروع ہوتی ہے ہم غریب آدمی تو پکڑ لیتے ہیں اس سے تو ہم نے ہر چیز کہتے ہیں ٹیکس بھی پورا کرو یہ بھی دو وہ بھی دو ہمیں وہ نہیں بہمت ہوتی کہ ہم ستہ سے اوپر والوں کو یار ایک پنشن لے لو ملک آفورڈ نہیں کر سکتا یہ تین ہزار سیزی کے بھائی جارے گا اگر آپ نے باپ میں بیچنی ہیں تو منافعہ تو پھر بھی ہو جائے گا تو جناب میں اس پہ بلیپ کرتا ہوں اسی طرح اگر چوتھا جو میں نے ریفارم ارز کیا ہے وہ پنشن لیں گے یا سیلی لیں گے جو بھی آفیسز ہوں گے اگر وہ کام چھوڑ کے نیاز شروع کرنا چاہتے ہیں وہ جب وہاں سے ٹیٹائر ہوں گے پھر اپنا فیصلہ کر لیں کہ کون سی پنشن ہوں نے لینی ہے تو یہ جناب سپیکر میں یہ جو سارا میں نے ارز کرنا ہوں یہ بلکل پیور نیشنل انٹرس میں ہے میری ذاتی جیب ساتھ نہیں ایسی چیزیں جانی ہیں لیکن میں سمجھت ہوں کہ ملک ہم نے کرنا ہے ملک کو سیدھا تو اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور کرنے چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ کو کچھ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے جناب سپیکر پچھلے چند ماہ سے پوری قوم کے سامنے ایک بڑا سوال یہ رہا ہے کہ آیا باہر جائے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں تو کسی پروگرم میں چلے جائے پہلا سوال ہے آئیم کا پروگرم کیوں نہیں ہو رہا میں اس موزز ایوان کے اپنے بھائی بہنوں کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں باوجودے کہ پاکستان حکومت پاکستان نے تمام نقاط پر مکمل کمپلائنس بشمول پر ایکشن کے اپریل بیس تیہی کے شروع میں مکمل تمام کام کر لیا لیکن ایک ایکسٹرنرل فنینسنگ گیپ کی وجہ سے ہمارا کیس آئیم ایف کی بورڈ کیس سامنے ابھی تک رکھا نہیں جا سکا بزیعظم جناب شہواز شریف صاحب کی پیرس میں اسی ہفتے کلائمٹ فنینس سمیٹ کے دوران ایم ڈی آئیم ایف سے دو دفعہ ملاقات ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ پروگرم کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں اطراف یعنی حکومت پاکستان اور آئیم ایف کی جو ٹیم ہے ایک آخری بھرپور کوشش کی جائے اس حوالے سے پچھلے تین دنوں میں پاکستان کی معاشی ٹیم نے آئیم ایف کی ٹیم کے ساتھ تفصیلی مذاکرت کیے ہیں کیونکہ وہاں ساڑھے پانچ تو واشنگٹن رفلی کھلتا ہے تو ہم پچھلے تین داتوں میں ساری داتوں منسٹری آف فنینس بھی ہوتے ہیں صبح فجر پڑھ کے گھر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے میری آپ سے ایک دو بات نہیں تو یہ اس ہم نے بھی بڑی خلوص نیت کے ساتھ یہ ہم نے کوشش کی ہے اور تاکہ پینڈنگ ریویو کو مکمل کیا جا سکے ان مذاکرات کے نتیجے میں مالی سال 23-24 کے لیے جو فائنل فائنل میں بہت ویشلس کا نمبر نہیں ایسے پریشان ہوگے اس میں ہم نے دو سو پندر روپے کے ٹیکس سے رمانے ہیں جو کہ لگانے کی تجویز ہے اور جو کہ امینڈمنٹس ابھی ٹیبل ہوں گی موسیقی موسیقی